اور جناب لیاقت جتوی جو کے وزیر مہمانداری ہیں ان کے ساتھ اور ہمارے وزیر خارجہ شیدکسوری صاحب ان کو ویٹنگ ایریا کی طرف لے جا رہے ہیں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ مالدیو کے جو صدر ممون قیوم صاحب ہیں وہ کل وطن واپس لوٹ گئے کیونکہ مالدیو کا جو نیشنل ڈے تھا اس میں شرکت کے لیے اور ان کی جگہ پہ سارک کے اس اختتامی اجلاس میں ان کے وزیر خارجہ فطلہ جمیل نمائندگی کر رہے ہیں جی اب تقریباً یہ سلسلہ تمام ساکھ لیڈرز کی آمد کا مکمل ہونے والے ہیں اور انتظار ہے وزیراعظم بنگلہ دیش ہر ایکسلینسی خالدہ جیہ صاحب صاحبہ کی آمد کا اور یہ ناظرین آپ کنونشن سینٹر کے اندر کا وہ لائف شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا وہ مقصوص تھی ڈیلیگیٹس کے لیے یہ آہ منسٹرز کی آہ کا کارنر ہے اور یہ سارک سیکریٹیریٹ کے لوگ اور ہر ایک ملک اور اس کے ساتھ جو ڈیلیگیٹس ہے اس کے لیے جی علیدہ یہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے جو ہائی افیشلز ہیں یہ ان کا کارنر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ یشون سینہ اور ان کے سیکریٹیری خارجہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نظرین ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مالدیب کی صدر مامون عبدالقیوم کل وطن واپس لوٹ گئے ہیں کیونکہ مالدیب کا جو نیشنل ڈے ہے اس کی سیلیبریشن کے لیے ان کی وطن واپسی ضروری تھی اور مالدیب کی نمائندگی ان کی جگہ کر رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ فطلہ جمیل صاحب اور یہ وزیراعظم ہر ایکسیلنسی محترمہ خالدہ زیادہ صاحبہ تشریف لارہی ہیں جو کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم ہے یہ ان کے آمد کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں جناکر منشن سینٹر میں وزیراعظم پاکستان نے جیسے باقی عساق لیڈرز کی کو خوش آمدیت کہا اب بنگلہ دیش کی وزیراعظم محترمہ خالدہ زیادہ صاحبہ کو انہیں خوش آمدیت کہا اور ان کے ساتھ وزیر مہمانداری ہیں پاکستان کی وفاقی وزیر تعلیم محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ جی جی وزیراعظم پاکستان میری زفر اللہ خان جمالی کے کے ہمراہ یہ بیٹنگ ایریا میں تمام مہمان تشریف لات چکے ہیں اور سارک کے اختتامی اجلاس کی باقاعدہ کاربائی چند لمحوں میں شروع ہونے والی ہے رمان اکر صاحب اس سیرمنی کے اندر بھی ایک بڑی الیگنس ہمیں نظر آتی ہے اسلامباد تو ویسے بہت خوبصورت شہر ہے اور کنونشن سینٹر کو جیس خوبصورتی سے سجایا گیا ہے وہ آپ اور ہماری ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جی اور باوجود اس کے کہ جبکہ دوسرے آہ جگہوں پہ جہاں سخت سردی پڑتی ہے وہاں آپ کو ایک خزان کالم لگتا ہے کہ لیکن اسلامباد میں وہ ایک پھولوں کی خوشنمائی اور خوشرنگی جو ہے اس کی جھلک ہمیں یہاں کنونشن سینٹر کے اندر بھی نظر آتی ہے جی جلکل ترستا ہے اور آہ چونکہ میں اس کے افتتائی جلاس میں موجود تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت انتظام کیا گیا ہے کہ جو خاص طور پر جو دعوتی کارڈ تھے ان کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کون سے بلاک میں جانا ہے وہاں لوگ موجود ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ہے کہ وہ مختلف سکولوں اور کالجوں سے لڑکیاں ہیں اور لڑکے آئے ہوئے ہیں وہ سب آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو اپنی سیٹ تک پہنچانے میں کوئی وہاں پہ ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کو کنفیون کہتے ہیں دشواری کا ثواب بنے کچھ بھی نہیں ہے مجھے بھی کچھ گھنٹے وہ افتتائی جلاس مشرکت کا موقع ملا عزاز ہوا تو وہاں جا کے مجھے یہ لگا کہ مجھے بالکل اگر کوئی اجنبی بھی وہاں چلا جائے تو اس کو اپنا رستہ اور اپنی جگہ جہاں اسے بیٹھنا ہے اسے تلاش کرنے میں کوئی دکھتے ہیں برکل دوستہ تو یہی ایک خوبصورتی ہوتی ہے ایسے جو فنکشن ہوتے ہیں ایسے اجلاس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسی آدمی کو کوئی تو اس میں جو بزارت خارجہ ہے جو پروٹوکال آفس ہے اور وہ تمام حکومتی ادارے جو انتظامات میں شامل تھے تو یہ تو بہت سارے ہاتھ دماغ اور انرجی جب ملتی ہے تو پھر آپ کو ایک اس قسم کی ایک جامر مکمل شکل انتظامات کے آپ کے سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لئے بھی ایک بہت بڑا بہت بڑا اٹریبیوٹ ہے بہت 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 بڑا اٹریبیوٹ ہے اور اتنا خوبصورت ہال لگ رہا ہے مطلب یہ کہ اطراف پورا کچھا کچھ بھرا ہوا ہے اور لوگ جب ستائج جاز ہوا تو اتنا مطلب اچھے جملوں پر جس کا تعلق جنوبی ایشیا کے آئندہ خوشگوار محول سے ہے یا یہ کہ حالات کو صدارنے سے لوگوں نے بڑی تعلیاں بجائیں بلکہ واجبائی صاحب نے جو تقریر کی دو مرتبہ لوگوں نے تعلیاں بجائیں پورے ہال میں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کی تمناوں کی اکاسی ہو رہیے ان تقریروں میں کہ جو سارک کے سربراہ کر رہے ہیں دوسری طرف ایک خوشگوار محول کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا جی کہ ہم پاکستانی ہیں مہمان نواز ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں آئے وہ اس کی آپ جتنی بھی خدمت کر سکیں وہ آپ کو کرنی چاہیے اور ان کو خوش اور خوروں واپس دینا چاہیے صحیح بات کر رہے ہیں آپ ان کو صحیح کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساکھ سمیٹ جو ہے اس سمبلیزم کے حوالے سے بھی ایک اس کی ایک یقتہ کامیابی ہے مہمان نوازی تو اسلام کا جو ہے وہ ایک بنیاد جذوی لازم ہے اور یہ بنیاد ہمارے معاشرتی ارتقاء کی کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کتنی محبت سے پیش آتے ہیں ان کے کتنی عزت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں صحیح فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سات ممالک انہی کے لوگوں کا اس کی طرف دھیان ہے کہ بھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ جی کوفی ایران صاحب کا بھی میسیج آیا ہے چائنہ سے بھی میسیج آیا ہے ریشیا سے بھی میسیج آیا ہے یورپی یونین سے آیا ہے یورپی یونین سے آیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کانفرنس ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل تھی جو کہ آج ختم ہو رہی ہے اور جہاں تک اس کے نتائج کا تعلق ہے وہ اتنی اٹنشن ہونے کے بعد پورے بین الاکوامی اٹنشن ہونے کے بعد وہ ڈاما ڈول نہیں ہوں گے اس کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہی نکلیں گے اور جو تعبن کی فضاء آپ کو نظر آتی ہے اس کو سپیرٹ آف کو اپریشن جو ہے ایکوموڈیشن جو ہے اور ہمارے صدر پاکستان نے جو اشائیہ دیا اس میں جو تقریر ہونے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ سوتیشیا کا جو جگرافیائی محلے وقوع ہے اس کے حوالے سے یہ خطہ ہب بن سکتا ہے ایک اس نئی اپنامک ایکٹیوٹی کے حوالے سے یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میزے افضلہ خان جمالی کے ہمراہ صاحب کے تمام دیتان تشیطہ رہے ہیں اب بیس کی طرف اور جیسے محزز مہمان تشیط رکھیں گے اس کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ بجائے جائے شامل موسیقی موسیقی The proceedings of this session will start with the recitation from the Holy Qur'an. I request Dr. Muhammad Al-Ghazali to recite verses from the Holy Qur'an. Dr. Muhammad Al-Ghazali اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 Now the formal proceedings of the concluding session of the 12th SAAC summit conference will begin. the Prime Minister of Pakistan in his capacity as the chairman of the SAAC conference will open and conduct this session. موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم respects لٹه موسیقی 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 نمیم کاری someplace موسیقی